یہ محلاث ہے محلاث النبی کی حقیقت ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کا مرتبہ ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر مصطفیٰ کتاب کھانا میں کتاب الشفاق تاریخ حضور مصطفیٰ جندس کی پہلی تباہ نمبر قدیس زادی ایک یاد مالکی کشتہ ایس کے مصطفیٰ ساڑے آگ تو مرس پہلے لکھ گیا ہے اس حضیث کا ذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تباہرک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا قَدْ جَعَلْ تُقَا ذِكْرًا مِن ذِكْرِ لَمَن ذَكْرَا كَا ذَكْرَانِ باتیں تھوڑی کروں گا لیکن مفون ہوگا اس میں جس کا مطلب کیا ہے حضور فرماتے اللہ تباہرک و تعالی نے فرمایا اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا ہے خائنات میں کوئی ایسا خندہ دکھاؤ نہ یامنا کلال جس کا ہم مراد منانے آئے ہیں جن کے تلانے گانے آئے ہیں جن کی خاطر رب تلدلال نے زمین و آسمان کو بیدا کیا ہے اور یہ ذکر کے مطلبے کا حال یہ ہے فرمایا کہ اَقَدْ جَعَلْتُكَا ذِكْرَمْ مِن ذَكْرِي فَمَن ذَكَارَكَ ذَكَارَانِ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا ہے اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کر رہا ہوں ملاز النبی منانے والا تمہیں مبارک ہو وہ ایک وقت نات نبی بھی پڑھتے ہو حمدِ خدا بھی کرتے ہو اب کوئی وقت محمد محمد کا وضیفہ کرے کوئی المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے کوئی آقا اے کنر کی آمد کا ذکرہ کرے وہ سمجھ لے یہ ذکرِ مصطفیٰ بھی ہے ذکرِ خدا بھی بلکہ میں تو یہ اعج کروں گا کہ یہ ایسا ذکر ہے جس کے بغیر رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں کرتا کتاب کا نام ہے در منصور لکھنے والے کا اسم قرامی خاتم الحفاظ امام جلال بن سیوتی جندر کی تین سغانہ مرس کا ایک سو چیاست راوی کا نام عمزاد مصطفیٰ حیفر الامہ سلطان المفسرین آقا اے کونین کا جز جالات بھائی حضرتِ عبداللہ بن عباس حدیثِ قدیل اکل کرتے ہیں آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرا لب کہتا ہے وَيَكُونُ اللَّهُ تَوَارَكَ وَتَعَالَا يَا مُحَمَّدُ مَنْ زَكَرَانِي مَنْ زَكَرَانِي کتاب کا نام ہے تفصیرِ کبیر جلد نمبر چار سبانہ مرس کا ایک سو چیاست سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آقا اے کلانی قدر حدیثِ کچھی ہے نیسے سوارا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے بات میں نے کوئی نہیں کی اب سنو یہ عزیز کیا ہے تفصیرِ کبیر جلد نمبر چار سبانہ مرس کا ایک سو چے لکھنے والے امام فخر الدین راضی زمانہ مفسرِ قرآن حدیث نکل کرتے حدیث بھی حدیثِ کچھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سے کیا کہا وَيَكُونُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ لِي كَابُ حَمَّدُ قُلُّ اَحَدِنِ اَطْلُمُ رِزَائِ وَأَنَا اَطْلُمُ رِزَاءَ قَفِدْدَارِن حدیث سنکے نا اپنی جگہ کے بندہ بیٹھا رہے وزید رہی جن ہے پچھر ہو گیا ہے بندہ حدیثی کا کلمہ پڑھ کے پھر اور کلاموں سے راضی ہوتا ہے مصطفیٰ کے کلام سے راضی نہیں ہوتا ہے اگل لگا سوڑے کلام سارے اطلاع بھی کسی کا کلام ہو جائے محمد عربی سے تو الفاظ نکلے وہ کیا کلام اللہ اللہ مصطفیٰ 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 کے قدموں کو چھونے والا خبار رکھ کے دیکھتے مرتبہ دیکھتے مارکہ اطلاع قدید سناتا ہوں اس سے مدد تاریخ مارکہ حدیث آر کرامی قدر پھر سناوں لاغے آپ کو اور مدد دلیں اللہ 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 دوسرے کلاموں کو رض کرتا ہوں لیکن تو سارے کلاموں پر آقا اے کنر کی کلام کا مرتبہ ہے مصطفیٰ آقا اے کلام کے بعد سن سے اعلی کلام مصطفیٰ کا ہے آقا اے کنر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَيَكُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لِهِ يَا مُحَمَّدُ قُلُّ وَحَدٍ يَطْلُبُ رِزَائِ وَعَنَعَطْلُبُ رِزَاءَ كَفِدْدَرَيْنِ اللہ اللہ مرحبتہ ملشبِ رمض کہتے اے محبوب خائنات کا ہر درہ دونوں جہانوں میں زمین کا ہو آسمان کا ہو پہلے زمانے کا ہو فاز کے زمانے کا ہو ا identification میں سے ہو آخرین میں سے ہو آتمان والوں میں سے ہو جبین والوں میں سے ہو انسانوں میں ہو فرشتوں میں ہو اللہ احاضریت لبو رصائی قائدات کا ہر درہ میری رضا چاہتا ہے اللہ احاضریت لبو رصائی قائدات کی ہر چہی میری رضا چاہتی ہے لیکن دنہ جہانوں میں دری رضا چاہتا ہے سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم سبقردالجلال کی بارگاہ میں ان کی رضا کا حال کیا ہے خود قرآن سے بوچھو مالا صوفہ یوہدی کا ربوں کا فتردہ اے محبوبان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا سبحان اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تری امت کی بخش ہے تری امت کے لیے مہربانیہ اب وہ اتنی ہو جائیں گے تو راضی ہوگا اپنے رب سے مطرین اکرام نے لکھا جبی آج سے کریمہ اتری صحابہ اکرام نے سرکار کو گیرے میں لیا صحابہ آقا بسائیے نا اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے صحابہ جسم تصبر میں وہ مندر بھی لاؤ صحابہ کے جرمت میں آمینہ کے لال ہوں گے صحابہ آج جیس جائے اپنے محیدوں کے جرمت میں آنکھ زہرتی نہیں اس بیر پر استاد بیر سے اپنے شاہدردوں میں آنکھ زہرتی نہیں اس کے نظارے پر کیا مرتبہ ہوگا جسم فلک نے وہ مندر دیکھا صحابہ کے جرمت میں آمینہ کا نال صحابہ اس کی جب ایسا ہی لکھتا ہوگا اللہ حق سے پرمانوں کے حجوم میں شم میں فروضہ مسکرہ دے صحابہ شفر یوں کہی اندالیم آنی شوق کی انجمن میں گلے رانہ خلا ہوا ہے حلی علیہ السلام میں جُب آپ جھرابہ کیسا مندر ہوگا وہ עدلہ زالی کہستے اللہ جو ہم بھی واہ ہوتے اللہ حق کے بلشن ستموں سے لپٹ کے لے سے اترن اللہ حضرت کا کلام دو سنو ہم نہیں کہتے جو ہم بھی واہ ہوتے ستموں سے لپٹ کے لے سے اترن اگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام و راضی کے دلشن بچا جو ان کے دلوں کا دوغن بنا وہ جنت کا رم و روغن انہوں نے پولا کی بائی اترن وہ پھول گلدار نور کے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو چوبن تپک رہا ہے بہان اللہ جو گرا تھا پانی جو رسالوں نے بڑھی ہے بہان اللہ اس میں کہتے سسور صلو میں جان آکھ جان آکھ کہ سسور صلو میں جان آکھ جان آکھ کہ جانے جان آکھ سسور صلو میں جان آکھ سسور صلو میں جان آکھ کہ سکھ دیا تھے ایک اور لام دیا تھے سسور صلو میں جان آکھ کہ پردیا مفتب کاؤں دیا تھے بہان اللہ اللہ ایسا لگتا کہ میرے نشاد پاس پسن ہوگی سسور صلو میں جان آکھ اللہ اللہ محس محسنگا 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 یہ محسنگا بھی میرے نشادہ اپنا جملہ نہیں ہے کسے محسنگا اب اکرام کے اکاسی کر رہے ہیں یہ کسے مہرے علی کسے دے رنگ خوشبو سباہ چاندار کرن پور شبنم شفق آب جو چاندنی سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ چاندار کرن پور شبنم شفق آب جو چاندنی ختم ہو جائے پیری ختم ہوتے ہیں شاہر بھی رنگ خوشبو سباہ چاندار کرن پور شبنم شفق آب جو چاندنی ان کے دل کا شرافہ کی تکمین میں اس نے فسر اتحار چیز کام آگئی خرشہ سے بھی پوچھ کے دیکھنا کہ تو موٹ سرقی یا کوت جو لال چمکن سرقی سیگ حلیتی سار بچوں سندھ چمبے بھی قلی پھنس موتی نانے نکلے حسن انار بچوں سرقی ہوچانی جوڑ دنہ چڑے دا ان کوچا خسری قتل بازار بچوں ناکھ علف حسینی دا پپلائے ناکھ علف حسینی دا پپلائے پور ناغ خزانے دی بار بچوں سندھن کونڈ دی اگلیاں روان پھنیاں ہتھ کونڑے برگ چنار بچوں بچے آن لگڑ جڑے فور آشت نکل جان تلوار دی تار بچوں بار چاہ جے نینہ دا دا لگے بچے کوئی نہ جوڑے دی ہارے بہاو اکرام نے سرکار کو گہرے میں لے کے پوچھا سرکار بتائیے نا آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے سرکار نے فرمائے مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری رضا کیا ہے میں اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گا سرکار کے الفاظ ہیں لا اردہ لا اردہ لا اردہ فماہ دن من امت فننار اللہ کی قسم میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری جنتی برانی اے تکمید اے تکمید اے تکمید ملادن موسیقی